آج آپ کے لئے بہت چھوٹے چھوٹے یوسفل کچن ٹپس لے کر آئی ہوں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمائے چینل کو سبسکرائب کیجئے لہسن چھیلنا بھی ٹاسک کا کام ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ لہسن کو بہت آسان سے چھیل سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لہسن لیا ہے اس کی ساری پہلے کلیوں کو الگ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو نائف لینا ہے اور لہسن کے کلی لینا ہے بیچو بیچ اس طریقے سے کٹ لگانا ہے پھر جہاں سے آپ نے کٹ لگایا ہے وہاں سے آپ کو اس کا جو چھلکہ ہے پکڑ کر آپ کو اس کو نکالنا ہے تو بہت آسانی سے پورے لہسن کا چھلکہ ایک ساتھ نکل آتا ہے اور ایسے آسانی سے آپ جتنا چاہے مرجی لہسن کو چھیل سکتے ہیں میں ایک سے دو آپ کو اور چھل کر دکھاتی ہوں بیچوں بیچ میں لہسن کی کلی کے کٹ لگانا ہے جہاں سے کٹ لگایا ہے وہی سے ہی اس کا چھلکہ پکڑ کر آپ کو اتار لینا ہے بہت آسانی سے اس کا چھلکہ نکل آتا ہے تو اس ٹک کے ساتھ آپ کافی سارا لہسن آسانی سے اور کم ٹائم میں چھل سکتے ہیں چاول کو ایک سے دو سال تک آپ کیسے سٹور کریں تاکہ آپ کی چاول ایک دم سے فریش رہیں ویسے تو برسات کے موسم میں چاول میں اور دالوں میں سب سے زیادہ کیڑے لگنے کے چانسز ہوتے ہیں پرشانی یہاں پر آتی ہے کہ جب بھی ہم چاول کو سٹور کریں تو اس میں کیڑے لگ ہی جاتے ہیں اس پرشانی سے بجنے کے لیے بہت سارے لوگ تو بجار سے دوائیاں وغیرہ بھی لاکر چاول میں رکھ لیتے ہیں انجیکشن بھی آتا ہے کچھ ٹیبلٹ بھی آتی ہیں اس کو اگر ہم چاول میں لگا کر رکھتے ہیں اگر آپ زیادہ کوانٹی میں چاول سٹور کرتے ہیں تو کیڑے تو مر جاتے ہیں چاول فریش رہتے ہیں لیکن وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہامفل ہوتے ہیں تو آز آپ کو یہاں پہ میں کچھ دیسی اپائے بتاؤں گی جس سے اگر آپ یوز کرتے ہیں فالو کرتے ہیں تو آپ کے چاول تو فریش رہیں گے ہی چاول میں کیڑے نہیں لگیں گے ساتھ ہی اس سے آپ کی صحت کو کوئی بھی نقصان نہیں مکسی کا جار لے لیں اس میں دو سے تین کلین لیسن کی ڈال دیں کچھ لال مچ ڈال دیں لونگ ڈال دیں اور اس میں کچھ پتیاں نیم کی ڈال دیں یہ جو اپائے میں آپ کو بتانے والی ہونا اس سے بھی چاول میں کیڑے نہیں لگتے ہیں تو نیم کی پتیاں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہی پانی ڈالنا ہے اور آپ کو اسے پیس کے تیار کر لینا ہے اس کو پیسنے کے بعد آپ کو نا اس کی چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹ بنا کے دھوک میں سکا لینی ہے اس طریقے سے یا کوئی اگر آپ کے پاس مولڈ ہے تو اس میں ڈال کر بھی آپ سکا سکتے ہیں اچھے سے آپ اسے سکا لیں جب سوک جائیں تو یہ آپ کی چاول میں رکھنے والی ٹیبلٹ بن کے تیار ہو جائے گی اس کی کافی ہارٹ سمیل ہوتی ہے اگر آپ اسے رکھتے ہیں چاول کے اندر تو بھی چاول میں بلکل کیڑے نہیں لگتے ہیں جب آپ چاول ڈبے میں کنٹینر میں بھریں تو ایک دو ٹیبلٹ نیچے رکھ دیں پھر چاول ڈالیں پھر بیچ میں رکھ دیں اور چاول ڈال کے آپ سٹور کرتے ہیں تو اس اپائے سے بھی آپ کے چاول میں بلکل کیڑے نہیں لگیں گے ایک اپائے آپ کو اور بتاتی ہوں سارے اپائے دیسی ہیں اس سے آپ کی صحت کو نقصان نہیں ہوگا تو جب بھی آپ چاول سٹور کریں کسی کنٹینر میں تو نیچے آپ کچھ نیم کی پتیاں ڈال دیں چاول ڈال کے اوپر سے نیم کی پتیاں رکھ کے چاول ڈال دیں اس سے بھی چاول میں کیڑے نہیں لگتے ہیں کیونکہ نیم کی پتیوں میں بھی کافی ایسی سمیل ہوتی ہے جو کیڑوں کو پنپنے نہیں دیتی ہے اور آپ کے چاول بھی ایک دم سے فریش رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھرے لپائے بتا رہی ہوں اگلی ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی بہت سارے لوگ حلدی بھی چاول میں لگاتے ہیں حلدی یا پھر موٹا جو نمک آتا ہے وہ اگر آپ رکھتے ہیں تب بھی چاول میں بلکل بھی کیڑے نہیں لگتے ہیں تو اگلی خاص بات آپ کو یہاں پہ بتانے والی ہوں کہ جب بھی آپ چاول کو سٹور کریں دس پندرہ کلو یا پھر پچاس کلو تک سٹور کرتے ہیں کھانے کے لیے آپ دو چار کلو الگ رکھیں جو آپ نے سٹور کیے ہیں اس کو بار بار آپ نہ کھولیں بار بار اگر اسے ہوا لگے گی موشجر جائے گا اس سے بھی چاول میں کیڑے بہت جلدی لگتے ہیں تو ایسے ہی کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھیں گے تو چاول میں کیڑے نہیں لگیں گے جس جگہ پر آپ نے چاول رکھے ہیں وہاں موشجر نہیں ہونا چاہیے کچھ ٹکڑے نیوز پیپر کے ڈال کے وہاں پہ کنٹینر رکھیں تو اس سے موشجر بلکل بھی نہیں جائے گا اور چاول آپ کے ایک دم سے فریش رہیں گے آج آپ کے ساتھ کریلے کی ایک دم نیو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ویسے تو کریلے کی سبجی آپ نے کئی بار بنائی ہوگی لیکن میرے اس طریقے سے اگر بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گی کریلے کی سبجی تو ویسے بھی ہیلدی ہوتی ہے لیکن آج اسے ہم اور ہیلدی بنانے والے ہیں اس کے لیے میں نے چار سے پانچ کریلے لیے ہیں ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ان کو چھیلنے کے بعد دھو لیں گے دھونے کے بعد اس پر تھوڑا سا نمک لگائیں گے انہیں کٹ لگا کے یا پھر ایسے ہی آپ اسے ایک دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھنے تاکہ ان کا جو کڑوا پانی ہوتا ہے وہ سارا نکل جائے دھوپ نہیں آتی ہے تو آپ باسکٹ میں ڈال کے کٹیچن میں بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں دو گھنٹے بعد ہمارے کریلے تھے ان کو میں نے دھوک اس طریقے سے نے جوڑ لیا ہے اور یہ کافی ڈرائی بھی ہو گئے ہیں اب ان کا ہم مسالہ بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک پین رکھ دیا ہے اس میں گھی تیل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے دو تین کلین لہسن کی لے لیں تھوڑا سا درک اور ایک بڑے سائز کا پیاج لے لیں ہم اسے پین میں ڈال دیں گے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون ہم پینٹ ڈال دیں گے ساری چیزوں کو ہم دو تین منٹ تک ایسے ڈرائی روست کر لیں گے اس طریقے سے بھوننے سے جو پیاز کے اندر تھوڑا بہت موشجر ہوتا ہے وہ سارا نکل جائے گا پیاز کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے ہمیں اسے تب تک ہی بھوننا ہے تو پیاز کا کلر پورے طریقے سے چینج ہو گیا ساری چیزیں روست ہو گئی ہیں اب گیس کو بند کر دیں گے اور اسے پورے طریقے سے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ساری چیزوں کو مکسی میں ڈال کے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ اس میں دھنیا پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ لال مچ کا پاورڈر ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ یہاں پہ آم چور کا پاورڈر ڈال دیں گے اب ساری چیزوں کو تھوڑا سا دردرہ پیس کے تیار کر لیں گے بہت زیادہ بریق نہیں ہمیں پیسنا ہے جو ہم نے پینٹ ڈالا ہے اس میں اس کا کرنچ رہنا جائے اب ایک چھوٹا سا چمچ ہم سرسوں کا تیل ڈالیں گے پین میں تیل کو تھوڑا گرم کر لیں گے اب مسالے کو پین میں ڈالنے کے بعد اسے ہم کنٹینیو چلاتے ہوئے دو تین منٹ تک بھون لیں گے لیسنگ دو اگر تھوڑا سا کچھاپن بھی رہ گیا ہوگا نا وہ بھی ختم ہو جائے گا اس میں پانے وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں ایسے ہی تیل میں بھوننا ہے تیل ہمیں بہت کم اس میں ڈالنا ہے ایک چھوٹا چمچ تیل میں ہی ہمیں مسالہ بھون لینا ہے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے گیسٹ کو بند کر کے مسالے کو تھنڈا کر لیں گے کریلے بھی ہمارے تیار ہیں اب یہ سٹفنگ ہم کریلے کے اندر بھر لیتے ہیں اچھے سے دبا کر ہمیں سٹفنگ کو بھرنا ہے اسی طریقے سے میں دوسرے کریلے بھی بھر کے تیار کر لیتی ہوں اسے بنانے کے لیے آپ سرسوں کے تیل کا استعمال کریں اس سے یہ سبجی بہت اچھی بنتی ہے تین ٹیبل سپون میں نے سرسوں کے تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اسے ایک دم سلو گیس پہ چار منٹ تک ایسے ہی فرائی ہونے دیں گے چار منٹ کے بعد ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے سیکھ گئے ہیں سائیڈ چینج کرنے کے بعد واپس ہم چار منٹ تک اسے ایسے ہی بننے دیں گے ایک دو بار میں نے ان کو پلٹ کے اچھے سے سیکھ لیا ہے اب ایک چمچ ہمارا مسالہ جو بچ گیا تھا یہ بھی ہم لاسٹ میں ڈال دیں گے اور اسے ایک منٹ تک ایسے ہی ہم تیل کے ساتھ بھون لیں گے جب مسالہ ہمارا بھون جائے نا تو پھر ہم کریلے کی سبجی کو ڈھک دیں گے دو منٹ کے لیے ایک دم سلو گیس پر دو منٹ کے بعد دیکھیں ہم نے گیس کو بند کر دیا ہے اور اسے طریقے سے ہم نے کچھ دیر رہنے دیا ہے مسالہ ہمارا دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے کریلے کی سٹفنگ بھی بلکل باہر نہیں آئی ہے بہت ہی ٹیسٹی یمی اور ایک دم نئے طریقے کی ریسپی ہے آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس میں جو ہم نے پینٹ ڈالا ہے نا اس کا کرنچ بہت ہی اچھا آئے گا یہ بہت ہی ہیلدی سبجی بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ بھی گھر پہ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں گوائز آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت تھینکس